پاکستان کا تاریخ اقدام ام کی نئی راہیں کھل گئیں سکھ برادری کے لیے بڑا تحفہ وزیراعظم پاکستان نے کرتار پوراہداری کا افتتاح کر دیا انصاف سے انقائم ہوتا ہے نائنصافی سے نہیں لیڈر نفرت پھیلا کر ووٹ نہیں لیتا کشمیلیوں سے ان کا حق کے خود ارادیت چھین لیا گیا مسئلہ حل ہونے سے برسغیر میں خوشحالی آئے گی عمران خان کا خطاب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی باصلاحیت ہے عمران خان کا منصوبے کی بروقت تکمیل پر خراد تحسین افتتاح سے پہلے گردوارے کے مختلف حصوں کا معاینہ تقریب میں نوجود سنگھ سدھو منموہن سنگھ وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب اور اداکار سنی دیول کی شرکت ایک کتھے دا انصاف ہے کوئی اپنے پیوہ دے کرنا آسکے پہلی بار اے تاراں گریہاں نے چار پشتاں سکھاں دیا ترستیاں رہیاں اپنے پیوہ دے کران دے لئی اے سکھاں دے چودہ کروڑ سکھاں دے احسان دا ایک کوئی کرن ہے عمران خان عمران خان جیسے لوگ تاریخ بنایا کرتے ہیں سدھو کا وزیر اعظم کو خیراج تحسین چار نسلیں اپنے باپ کے گھرانے سے ترستی رہیں کرتار پوراہداری سے قوم پر بڑا احسان ہے نوجود سنگھ کا جذباتی خطاب مودی کو بھی منہ بھائی ایم بی بی ایس والی جبھی بھی جوا دی پاہ میں میری سیاسی لڑائی ہوئے پاہ میں میری زندگی گاندھی پروار دے نام ہوئے لیکن جڑا ہے تو اسی ایک کم کیتا ہے پاکستان میں تبدیل ہی آگئی کرتار پورس کاملی ثبوت ہے پوری دنیا پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو خیراج تحسین پیش کر رہی ہے کاش محبت کا پیغام کشمیر میں بھی پھیل جائے مودی بھی وادی سے کرفیو اٹھا کر عمران خان کو شکریہ کا مواقع دے سکتے ہیں شاہ محمود قریشی سکھ برادری کے لیے بہت بڑا دن رہداری کھلنے سے پاک بھارت تعلقات میں نمائع بہتری آئے گی منموہن سنگھ پورمی ستر سال بعد خواہش پوری ہوئی اچھی شروعات ہے وزیرعالہ بھارتی پنجاب خوش انڈین سپریم کورٹ آزاد نہیں فیصلے نے بھارت کا نام نہات سیکلر چہرہ بے نقاب کر دیا آر ایس ایس نظریہ نے پورے بھارت کو لپیٹ میں لے لیا ہے پھر دوسا شکاوان کا رضی عمل نواز شریف کئی مقدمات میں سزا یافتہ ایک کیس میں جسمانی ریمان پر ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمانت کی مخالفت نہیں کی تھی ثابت وزیرعالہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے وزارت داخلہ کی درخواست پر نیپ کا جواب نواز شریف کی صحت بدستور تشویشناک پلی فلیٹس میں اتار چڑھاؤ بیرون ملک روانگی میں رکاوٹ توازن برکرا رکھنا شریف میڈیکل سٹی کے بورٹ کے لیے چیلنج شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد بڑے بھائی کی آیادر دیل کا الزام غلط وزیرعالہ نے انسانی بنیادوں پر نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا چند روز تک آسف علی زرداری کی طرف سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے شیخ رشید کا دعویٰ ملکی سیاست میں نومبر دسمبر اور جنوری اہم قرار جے یو آئے وزیرعالہ کے استیفے کے مطالبے پر قائم آزادی مارچ کے شورکا کے اسلام آباد میں ڈیرے سخت سردی کے باوجود کشمیر ہائیوے پشاور موڑ پر دھرنا جاری حکومت کے خلاف نارے بازی لاہور کے علاقے بارٹا پور میں دو گروپوں میں فارنگ کا تبادلہ پانچ افراد قتل چھ سخمی پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی لارا لئی میں غیرت کے نام پر تہرے قتل کی واردات پولس اہلکار نے والدہ بہن اور بیوی کو موت کے گھاٹ اتار کر خودکشی کر لی تفتیش جاری کراچی میں لیاکت آباد سوپر مارکٹ کے قریب رکشے میں آگ بھڑک اٹھی واقعے کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں شائر مشرق علامہ اخبال کا یوم پیدائش مزار پر گارٹ کی تبتیلی کی پروکار تقریب پاک پہریہ کے چاکو چوبن دستے نے فرائض سنبھا لیے گورنر پنجاب سمیت اہم شخصیات کی مزار پر حاضری فاتح خوانی کھیل کی دنیا سے بڑی خوشخبری پاکستان سنوکر کا عالمی چیمپئن بن گیا محمد عاصف کی ورلڈ سنوکر چیمپئنشپ کے فائنل میں فلپائنی حریف کو شکست فتح کشمیریوں کے نام شاندار کا امیابی پر گھر میں جشن میری اکیلے کی جیت نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جیت ہے یہ ورلڈ چیمپئنشپ جیتنا میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے یہ میں پورا جو ٹائٹل جیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے نام کرتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر محلے گلیاں اور بازار سچ گئے گھروں پر چہرہ کا فضا میں دھرود و سلام کی صدائیں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پیش پیش السلام علیکم میں ہوں ویداللہ صدیب میں ہوں جیویری عزید اور میں ہوں آمنہ سجاد پاکستان نے امن اور محبت کا ایک اور دروازہ کھول دیا اسپائر میں آپ کو بتائیں گے لیکن ایک برک کے بعد پاکستان کا تاریخی اقدام ان کی نئی راہیں کھل گئیں وزیراعظم عمران خان نے کرتار پوراہداری کا افتتاح کر دیا نو جو سنگھ سیدو منموہن سنگھ اور وزیراعلا پنجاب کی بھی شرکت وزیراعظم عمران خان نے گردوارے کے مختلف حصوں کا معاینہ بھی کیا وزیراعظم عمران خان سکھیاتریوں کے لیے مختص شٹل سرویس سے دربار سہا پہنچے انہوں نے احترامن سفید رمال سے سر تھانپا ہوا تھا عمران خان نے سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور نو جو سنگھ سیدو سے مسافہ بھی کیا سابق بھارتی وزیراعظم نے زیرو پوائنٹ پہنچنے پر اس امید کا اظہار کیا پاک بھارت تعلقات میں نمائیں بہتری آئے کی محبت غیر سگالی اور اقلیتوں کے حقوق کے احترام کاملی مساہرہ وزیراعظم عمران خان سکھیاتریوں کے لیے مختص شٹل سرویس سے دربار سہا پہنچے جوہاں انہوں نے سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ سے مسافہ کیا ان کے خیریت بھی دریافت نے وہ نفجود سنگھ سے دوسرے گلے ملے زیرو پوائنٹ کے بعد وزیراعظم عمران خان کرتار پور گردوارہ پہنچے اس موقع پر انہوں نے احترامن سر پر رومال باندھا وزیر داخلہ اعجاز شاہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری معافنے خصوصی فردوس آشک آوان اور زلفقار بخاری بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے پہلے بھارت سے سکھیاتریوں کا وفد زیرو پوائنٹ پاکستان پہنچا جس میں بھارت کے منموہن سنگھ بھارتی پنجاب کے وزیراعظم رندر سنگھ بھارتی سیاستدان کانگرس رہنمار اداکار سنی ڈیول بھی شامل تھے بھارتی وفد کو پاکستانی حکام میں خوش آمدیت کہا من موہن سنگھ نے اس موقع پر خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا رہداری کھلنے سے پاک بھارت تعلقات پر نمائی بہتری آئی بھارتی پنجاب کے وزیراعظم رندر سنگھ بھی پاکستان پہنچے اس موقع پر انہوں نے کہا یہ ابھی شروعات ہے اور اچھی شروعات ہے میرا خیال سب ہی خوش ہیں کیونکہ یہ ہماری مانگ رہی ہے ستر سال سے کہ کھلے درشند دیدار ہمارے جو گردوارہ صاحبان رہ گئے ہیں پاکستان میں اور یہ شروعات ہوئی ہے اور یہ شروعات ہوئی ہے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے انصاف سے امن قائم ہوتا ہے اور نا انصافی سے امن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے لیڈر نفرتیں پھیلا کر ووٹ نہیں لیتا عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں سے ان کا حق خودعرادیت چھین لیا گیا مسئلہ حل ہونے سے برے زغیر میں خوشحال ہی آئے گی مودی سے کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں دل میں اللہ بستا ہے آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے ان ساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکیں نبجود صدو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائیم منسٹر بنا میں نے نرندر موڈگ سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ سغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائیں بارڈر کھل جائیں ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل اشیو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا اشیو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرت پھلا کے ووٹ نہیں لیتا پرائیوریسٹر موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو آزاد کر دیں اور اس موقع پر نفجوت سنگھ سدھو نے شاعری کے سریعے وزیراعظم عمران خان کو خیراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسے لوگ تاریخ بنایا کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کرتاک پراہداری سکھ قوم پر بڑا احسان ہے عمران خان نے سکھوں کے دل جیت لیے سکھ براتری عمران خان کے ترجمان بن کر دنیا میں جائیں گے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے نقصان دیکھ کے نہیں کوئی سودے بازی دیکھ کے نہیں رب واسطے اللہ واسطے اے میرے سنے یار نے کیتا ہی اے یارین بھائی یاروں ہندہ جتو لکھ بندہ تھوڑے خلاف ہوئے تے لکھان دے خلاف کھڑا ہوئے سچ دی عواج بلند کرے اے کتھے دا انصاف ہے کوئی اپنے پیوہ دے کرنا آسکے تن کلومیٹر دور میرا تایا مٹی نو چم کے روندہ ہندہ سی گا پہلی بار اے تاراں گریہ نے چار پشتاں سکھا دیا ترستیاں رہیا اپنے پیوہ دے کران دے لئی اے سکھا دے چودہ کروڑ سکھا دے احسان دا ایک کوئی کارن ہے امران خان سکندر نے سکندر نے درا کے دنیا جتی سی سکندر نے خوف دے دنیا جتی سی امران خان صاحب تسی اوہ سکندروں جنہیں پوری دنیا دے دل جتی ہے دلاندے وچھ واس کردے ہوں دلاندے وچھ راج کردے ہوں لوگ تابی جتے تھے تھوڑے گانے گاندے تھوکو تاری ٹکا کے تھوکو آج اے شکرانہ کردے ہو جدو میں جفی پائی سی جدو میں جفی پائی سی میں اس جفی دا جواب دینا ہے خان صاحب میں اس جفی دا جواب دینا ہے اے ایک جفی اے ایک جفی جے لنگا کھولے تے دو جی جفی پائیے تی جی چوتھی پنجویں چھویں سویں جفی پائیے اور جفی جفی کر کے یارو سب مسئلے سل جائیے اے میں کیوں پت مامان دے اپاں حدہ تے مروائیے در نہ کرنا موڈی صاحب پاہ میں میری سیاسی لڑائی ہوئے پاہ میں میری زندگی گاندی پروار دے نام ہوئے لیکن جڑا تسی ایک کم کیتا ہے تھوڑنوں بھی میں منہ بھائی ایم بی بی ایس وڑی جفی پیج رہے ہیں موڈی صاحب لیلو جفی لیلو لیلو جفی میں جفی پاؤنوں تیاراں تسی جے میں نو بلاوں جے گلک کوٹ کے جفی نا پاماں ایتھے پارٹیاں نہیں دیکھنیاں ایتھے بابا دیکھنا بابا داس مینے جو ہندہ کی ہے داس مینے آدے ویچ اے میرے بابے دا کار سورگ بناتا ایک نیک ایک نیک وزیر آزم نے کیتا چھاتی ٹھوک کے کہنے دا کہ آج جفی رنگ لی آئی آج چودہ کروڑ سکھاں دے تھنگ پئی جنہوں نے شائری کے ذریعے امران خان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی جانب سے ہی کہا گیا کہ کرتار پر اہداری سے قوم پر بڑا احسان ہے اور امران خان نے سکھوں کے دل جیت لیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سکھ بیراتری امران خان کے ترجمان بن کر دنیا میں جائیں گے ہے سمیں نبی کی بار کے اکثر سب بہ جایا کرتے ہیں ہے سمیں بڑا طوفان پربل پربت بھی جھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ امران خان جیسے ہوتے ہیں جو اتحاس بنایا کرتے ہیں جو اتحاس بنایا کرتے ہیں مہنگیا یارا سونیا کھانا دل دیا شہنشاہ کھان امرانا تری کھاتر دل نظرانا لے کے آیا ہاں دل نظرانا لے کے آیا جس طرح آگاں دیاں تیرہ نو کوئی کھا نہیں سکدا پرثوین نو چاو تھا نہیں سکدا ساگران نو جدہاں کوئی سکا نہیں سکدا پربت ہمالے جدہاں کوئی حلا نہیں سکدا سورج نو پھوکا مار بجا نہیں سکدا او سے طرح سچ بابیدہ سچ تیمران خان دے احسان نو ریندی کائنات تک آ دی انند کوئی دبا نہیں سکدا کوئی مٹا نہیں سکدا کوئی دبا نہیں سکدا نو جوت سنگھ صدو کو آپ نے سنا افتتاہی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی کہا کہ پاکستان میں تبدیلی آگئی ہے کرتار پور اس کا عملی ثبوت ہے پوری دنیا پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو خیراج تحسین پیش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کاش محبت کا یہ پیغام کشمیر میں بھی پھیل جائے مظلوم سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کے منتظر ہیں تبدیلی آنی رہی تبدیلی آنی رہی اور کرتار پور اس کا عملی ثبوت ہے ایک سال پہلے پاکستان کے وزیر آزم نے ہندوستان بھارت کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں محبت کی راہ اور راستہ بناوں گا اور جو وعدہ ہم نے کیا آج وہ افاہ کر کے دکھایا میں آج وزیر آزم نرندر مودی سے کہوں گا ایک وعدہ آپ کے وزیر آزم نے بھی کیا تھا بہتر سال ہو گئے اس وعدے کے افاہ کے لیے کشمیری منتظر ہے اور سلامتی کانسل کی قراردادے منتظر ہیں آؤ مل کر اس مسئلے کو اس کا راستہ نکالے اور وہاں امن اور محبت کا ایک پیغام دے ہمیں سوچنا ہے کہ آج برے سغیر میں نفرت کے بیچ کون بو رہا ہے اور وہ نفرت کی فصل جو اگرہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کرتار پور آنے والے سکھ ہمارے دیماغ میں ایک پچھر ٹائپ یہ بنی ہوئی تھی کہ ہم لوگ پاکستان میں جائیں گے اور پاکستان میں جا کر کے وہ اس تھان دیکھیں گے کہ جا کر ہمارے پتا اور دادا جہاں پر ان کا چرم اس تھان ہے پاکستان سرکار عمران صاحب کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں جو انہوں نے یہ آج کے دن رہا کر کے ہمیں پورے ایک والو وڑ کو یہاں پہ اکٹھا کر کے ایک مانوتہ کا ایک پیغام دیا ہے جو پاکستان کی سرکار ہے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا آرزمنٹ کیتا ہے کہ کسی پر کارتی کوئی پرغلم نہیں ہو رہی تے اسی نفجو سنگھ سدھو تے عمران خان صاحب تا بہت دنوازی ہیں اور اسی کہہ دے رہے کہ بھئی امن کے نگمیں گانے دو اور فول ہمیں برشانے دو آؤ ملے ایک دوجہ سے جیسے ملے دیوانے دو پاکستان دے گردوارہ سری کرتار ساہب آگے بڑے خوش ہیں تے ساری سکھ کوم جیڑی تانواد کر رہی ہے پردان منتری عمران خان دا جنہ نے بڑے انیسو سنتالی دا ڈڑا سڑا بچھڑیا سی کرتا ہم وہ دے کھلے درچند دارے کروائے پاکستان آکے بڑے خوشی ہوئی ہے اپنے گردوارہ پاکستان آکے پاکستان گورمین دے بہت بہت تانواد جو اسی کدی سوچیا نہیں سی وہ سڑے نصیبے چاہ گیا بابا نانکی آیا جنہیں سب دے دلانو تھند پائی وہ نانکی دا ویر سی تے پیران دا بھی پیر سی بابے نانکے نے آکے ساری سریشتی نو مات لوگ دے آکے ساڑی گا ماما پیڑا تی گا اور ساڑے ویرہ دا ساڑے پتگا دا ساڑے باب دا سب دا اچھا تے اک درجہ رکھیا وائے گروہ اس قوم نو چڑھ دیگا کلاویچ رکھے تے سارے آدھے مامنو سوکھ اور شان دی دے پورا پاکستانوالا بہت اچھا انتجام کیتا گیا کسی چیزی کوئی کمینی ساڑے کھان دینا پین دینا رہن دینا سون دی ہر ترانا سولے دیتے گئی ہے موسیقی